السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں لیمن بریڈ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ جب آپ سبسکرائب کریں گے تو میرا چینل گرو کرے گا اور اگر آپ لائک کریں گے تو یہ ویڈیو اور لوگوں تک بھی پہنچے گی تو بینہ ٹائم بیسٹ کی اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آج ہم نے اتنی سافٹ اور سپانچی اور اتنی مزیدار بریڈ بنائی ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے تین سے چار لیمن یہاں پر جو میرے پاس لیمن تھے ان کے چلکے بہت باریک تھے تو جو لیمن زسٹ تھا وہ زیادہ اکٹھا نہیں ہوا لیکن جتنا بھی ہوا وہ ہمارے لئے کافی تھا سیزن کے لحاظ اگر آپ کے پاس یلو لیمن اویلیبل ہو یا گرین ہو تو آپ نے بس اس کا اوپر والا پارٹ ہی کرش کرنا ہے وائٹ والے پارٹ کو آپ نے ایووائٹ کرنا ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس بہت کم جو لیمن زسٹ ہی کٹھا ہوا لیکن اس نے بھی بہت ہی مزیدار فلیور دیا یہ دیکھیں اس کے بعد اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک کپ پی سیوی چینی کا اور اس چینی کو ہم نے لیمن زسٹ کے ساتھ اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ سارے ذرات چینی میں اچھے سے مکس ہو جائے جب ہم مکس کر رہے تھے تو اس میں بہت ہی اچھی خوش بہواری تھی بہت ہی رفریشنگ تھا یہ مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو شفٹ کر دیتے ہیں ایک باؤل میں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً ون فورت کپ آئل کا آپ اس میں بٹر بھی ہنڈرڈ گرام شامل کر سکتے ہیں اور اس کو پہلے اچھے سے کر دیں گے مکس اور اس کے بعد تقریباً ایک منٹ تک ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے آئل اور شگر اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں دو انڈے لیکن ون بائی ون پہلے ہم اس میں ایک انڈہ شامل کریں گے اور اسے اچھے سے بیٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد اس میں دوسرا انڈہ شامل کریں گے اور اسے بھی اچھے سے بیٹ کر لیں گے یہاں پر میں نے جہاں جہاں الیکٹرک بیٹر کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ وہ کام ہینڈ بیٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں انڈے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ میتا اور اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے ایک چمچ بیکنگ پاؤڈر چمچ سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر اگر ہم بیٹر کا استعمال کریں گے تو میتا جو ہے نا وہ سارے کچن میں پھیل جائے گا اس کے بعد چند ڈرابز ہم نے لیمن ایسنس کے شامل کر دینے ہیں اور یلو فوڈ کلر یہاں میں نے بہت کم استعمال کیا ہے اور اس کو اچھے سے کر دینا ہے مکس اس کے بعد ون فورت کب ہم دودھ کا شامل کریں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے آخر میں ہم شامل کر دیں گے یہاں پر لیمن جوز لیمن جوز آپ نے سٹارٹ میں کبھی بھی شامل نہیں کرنا یہ اینڈ میں ہی آپ نے شامل کرنا ہے اس کے بعد اب ہم اس بیٹر کو شامل کر دیتے ہیں اپنے مولڈ میں ہم نے پہلے سے گریز ککے رکھا ہوا تھا ہلکا ہلکا سا ہم اس کا ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس میں جتنی بھی ائر ہے وہ نکل جائے گی اب ہم اسے تقریبا پری ہیٹ پتیلے میں تیس سے چالیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے بیک ہو جائے بیکنگ کے دوران کچھ بیٹر اس میں سے باہر نکل آیا تو سوچا یہ بھی چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور پوچھتی ہوں کیا یہ چیز صرف میرے ساتھ ہی ہوتی ہے یا یہ والا سین آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہے اگر ہوا ہے تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا چالیس منٹ کے بعد یہاں پر ہماری لیمن بریٹ بہت ہی خوبصورت بیک ہو کر تیار ہوگی تھی یہاں پر ہم اس کو کر لیتے ہیں چیک تو یہ دیکھیں ٹوٹ پک بلکل جو ہے نا ہماری کلیر ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں لیمن بریٹ کی جہاں سے شیپ خراب ہوئی تھی وہاں سے ہم نے کٹ کر لینا ہے اور چپکے چپکے سے کھا لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو سلائسز میں کٹ کر لیں گے تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد اور اس کو سجا دیں گے شام کی چائے کے ساتھ انجوئے کریں یا پھر صبح کے ناشتے کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار بہت سوفٹ اور بہت سپونجی بنی تھی آج کے لیے اتنے تھا میں انشاءاللہ دوبارہ ایک اور ریسپی کے ساتھ ملوں گی تو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ